زمان سا آخر میں عدلیہ پر بتا دیں مختصر عدلیہ پر بتا دیں کہ عدلیہ ٹھیک کر رہی ہے اس وقت دہشت گردوں کو قصور وار ہونے کے باوجود ان کے پاس سے تمام قسم کے جو دہشت گردی کے سامان جو ملتا ہے ان سے اس ملنے کے باوجود جو ہے وہ دہشت گردوں کو سزا نہیں دی جاتی عدلیہ سے اس پر تھوڑا سا کچھ کہنا چاہیں گے بلکل عدلیہ دیکھیں جی عدلیہ بھی فزیوی حق صاحب عدلیہ کہاں زاد ہوگی ہے جیج جیج صاحب زاد ہوگی ہے اتنا یہ ان کے پاس ہے کچھ بھی طالبان کو دیکھو بڑی پکچر میں پاکستان کو کچھ ہونے والا نہیں پاکستان کو کوئی ڈی سٹیبل کرنا چاہنا فورن کنٹریز تو دو دن میں ہو سکتے ہیں ہم تو بکارو روگ ہیں لیکن اس وقت ویسٹ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان ڈی سٹیبل آئیز ہو چائنہ کی سیون پرسنٹ جی ڈی پی ہے انڈیا کی سیون پرسنٹ جی ڈی پی ہے رشیہ کی اتنی ریاض پر اوپر سے چھوٹی ہیں اور پاکستان اگر ڈی سٹیبل ہو جائے تو ایک دن میں ہم کو ڈی سٹیبل کرنے کی کیا پرابلم ہے ان کو آسکار ٹھیک ہے زمان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا ممنون ہوں بڑی اچھی آپ نے باتیں کی اور ہمیشہ آپ آتے ہیں پاکستان کی فکر رکھتے ہیں امیدہ ہے کہ آپ آئندہ بھی مارے پروگرام میں شامل ہوں گے چودری اکرم عابد صاحب عدلیہ کے والے سے بات کرتا ہے مختصر ذرا بتا دیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری عدلیہ دہشت گردوں کو صدا دینے میں کامیاب ہے اور صدا دینے میں انصاف کر رہی ہے میرے خیال کے مطابق میں رانہ صاحب کے ایک رانہ صاحب نے بات کی تھی پہلے کہ ہم نے پولس کی تنخائیں ڈبل کر دیں ہم نے عدلیہ کی تنخائیں ڈبل کر دیں پھر بھی عدلیہ سزا نہیں دے رہی دہشت گردوں کو تو میرے خیال صاحب کو یہ بتاؤں گا کہ تنخائیں ڈبل کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جس طرح آپ چاہ رہے ہیں اس طرح کے فیصلے ہو جائیں عدلیہ کے کچھ پروٹوکول ہیں کچھ تقاضیں ہیں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہر حال میں پوری کرنی پڑتی ہیں دین کو فیصلہ ہوتا ہے شاید آپ کو پتا ہو کو سال ڈیٹھ سال پہلے ادھر سے کچھ پاکستانی سٹوڈنٹ پکڑے گئے تھے ان پہ ایک اعزام لگا تھا دیستگردی کا اور وہ عدلیہ سے لندن کی کورٹ سے وہ لوگ ازاد ہوئے ہیں کیوں؟ عدالت کے کچھ سے ریکوائرمنٹس کچھ پروٹوکول مگر ان کے پاس تو ثبوت نہیں نہ ملے اور یہ تو جنون چیز تھی کہ انہوں نے تو بڑی کوشش کی اور بڑا پاکستان تک جا کر انہوں نے تحقیق کی ان سے تو ثبوت نہیں ملے مگر جس شخص سے آپ کو دستی بم مل رہے ہیں جس شخص سے آپ کو کلاشن کوف مل رہی ہے جس شخص سے آپ کو جیکٹیں مل رہی ہیں خود کی شملوں کی وہ ثابت نہیں ہوتا یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں ساری ملی ہیں وہ عدالت میں بھی پیش کی گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کہنے کیا مقصد یہ ہے عدالت کو وہ ساری چیزیں مجود مہیا نہیں کی گئی عدالت کو تو صرف یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان سے جیکٹ ملی ہے یا بم ملہ ہے یا کچھ اور چیز ہوئی ہے لیکن چیز عدالت میں کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا کہ ایسا کچھ ہوا ہے میرا خیال ہے حاق صاحب جو زمان صاحب نے بات کی ہے ماشاءاللہ ان کو جنرل زیاہ کا نام آتا ہے میرا خیال انہوں نے یہ نہیں سنا کہ میں نے یہ بولا ہے کہ چار ڈکٹیٹروں نے پاکستان پر چوتی سار حکومت کی ہے ہم کسی ڈکٹیٹر کے حاکمے نہیں ہیں اور اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا میں اس وقت گو کے بہت ہی چھوٹا تھا مگر ابھی بھی یوٹیوب پہ فوٹیج موجود ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جس پہ میاں صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں زیاہاللہ حق کے مشن کو پورا کروں گا اللہ کرے کہ میری زندگی زیاہاللہ حق کو لگ جائے گی میرا خیال نہیں وہ زیاہاللہ حق صاحب نے کہا تھا میری عمر میاں نواز شریف کو لگ جائے یہ فوٹیج جو ہے آپ نے اٹھ کہا لیا میاں صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں زیاہاللہ کے مشن کو پورا کروں گا میری بات نے نا ہم اس چیز سے میرے بھائی میں تو سنوازش سہت کی رہے ہیں میں ایک سے پوچھنا چاہتا ہوں نہیں مگر جب بیٹیتر کی بات اکثر میں اب کہتا ہوں اب میاں نواز شریف کا پوائنٹ آویو لیکھیں میاں نواز شریف کہتا ہے کہ کسی عمر کو نہیں آنا چاہیے جو پہلے عمر آئے ہیں انہوں نے ملکہ نقصان کیا ہے یہ میاں نواز شریف کہہ رہا ہے یہ کب کس نے کہا ہے یہ یوٹیوب پہ موجود ہے کب کی بات ہے ہم کو نہیں پتا نہیں مجھے نہیں پتا اور یہ کب کی بات ہے بارہ اکتوبر کو دیکھنا اب دس سار ہو گئے ہیں اس سے پہلے بھی ہم کہتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹر ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں وہ حالات کے تقاضے حالات کے تقاضے مختلف تھے اب آپ مجھے بتائیں یہ حقیقت ہے جو زمان سا بات کر رہے ہیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ماشاءاللہ ان کو پاکستان کا بڑا دکھ درد ہے وہ یہاں پاکستان سے اتنا دور بیٹھ ہوئے ہیں میں سار جیسے کو بڑی کلیر بتا دوں میں انتہائی عدد سے آپ میرے بڑے معزز مہمان ہیں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ برطانیہ اور یورپ میں مقیم جتنے بھی پاکستانی ہیں پاکستان کے تمام لیڈروں سے پاکستان کے تمام حکمرانوں سے اور پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ درد رکھتے ہیں اس وقت پاکستان مجھے اسی لیے احساس ہے مجھے اسی لیے احساس ہے کہ وہ ان کے جذبات بہت اچھے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے لیے دعا بھی کریں اور وہ دعا بھی کریں اور ہمیں گائیڈ بھی کریں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں مساکت مریض کس چیز کا نام ہے کہ جو پشلے ادوار میں گلتیاں ہوئی ہیں ہم وہ نہیں کرنا چاہتے اور مسلمہ بے نظر بھٹو سے ہم نے یہی بات بیٹھ کر کی تھی کہ جس کو ٹنور ملے وہ اپنا اپنا ٹنور پورا کرے تاکہ پاکستان جب وہ جمہوری پٹی پر چلے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی میاں نواشی صاحب میاں شباشی صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم دیشت کردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ہمیں جو رول دیں گے جو مرتض ہمیں کہے گا ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن دیکھیں آگے چلتے ہیں نہیں اس کو ختم کرتے ہیں مفتی نیبور ایمان صاحب اہل سنت والجماعت نے ملاقات کی وزیر اللہ پنجاب سے ٹھیک ہے اور وزیر اللہ پنجاب سے ملاقات کے بعد ملاقات کے دوران بھی اور ملاقات کے بعد بھی کلیر طور پر انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وزیر قانون پنجاب برانہ صنع اللہ صاحب جو ہیں ان کو زور دیں کہ وہ استیفہ دیں اور ان کو باہر کریں اپنی وزارتوں سے اچھا میرے ابھی سوال مکمل اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لشکر جنگوی اور سپا صحابہ کی جو تنظیمیں ہیں جو بین اوچکی ہوئی ہیں ان کے سیاتھ اٹھتے بیٹھتے کام کرتے پائے گئے ہیں کیا کہنے تھے دیکھیں جی بات بڑی صدی ہے مفتی منیف صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے میں تمام علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسلام کے لیے خدایہ ہمارا خدا ایک ہے رسول ایک ہے کتاب ایک ہے وہ بھی آیا اس مقصد کے لیے پاکستان میں اٹھتے بیٹھ کر وہ تو نہیں وارنگ دیتے کہ کیوں اسلام کے نام پر طالبانی ہے کیوں اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے کیوں اسلام کے نام پر مساجد پر حملے ہوتے ہیں کیوں امام باردہ میرے بھائی میری باز یہ سنیں آپ کو پتا تھا اور اس وقت سو کے قریب جو کارکون تھے پر پارٹی کے ان کو شہید کیا گیا کونسی حکومت حکمران سے استیفہ لیا گیا اس کے بعد اگر محترمہ پنڈی میں ان کو شہید کیا جاتا ہے اور اس دن محمد نواز شیف پر بھی فیرنگ ہوتی ہے اور ہمارے چار نوجوان شہید ہوتے ہیں اور جس دن چوری افتخاص سامنے کراچی جانا تھا تو وہاں پر جو وہ کونے شہید ہو بھے کسی کو یاد نہیں آتا کہ وہ سموٹے اکشل سموٹے اکشل ہونا چاہیے میں عران صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں میں کالر موجود ہیں ان کی بات سن لیتے ہیں جی سلام علیکم علیوہ علیکم السلام جی کون اور کہاں سے عسیم مغل بات کرنا ہوں جی لندن سے عسیم مغل صاحب میں خوش آمدید کہتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے سر جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی میرے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے دعا تو ہمیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن ہمارے جو سیاسد دان ہیں انہیں ایسی حکمت حملی بنانی چاہیے کچھ اقدام ایسے کرنے چاہیے کہ ان پر قابل پایا جا سکے جو ہو رہا ہے ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے صرف دعاوں سے کام نہیں چلتا دعا تو اپنی جگہ ہو رہی ہیں سہرہ پاکستان کر رہا ہے ٹھیک لیکن ہمارے سیاسد دان بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے صرف انہیں کچھ ایسی حکمت حملی کرنی چاہیے کہ یہ سہرہ کام لوکا جائے ٹھیک بہت شکریہ وسیم مغل صاحب آپ کی کال کا وسیم مغل صاحب کی بات کو آگے لیتے ہیں دو بلکہ کچھ سیکنڈ میں اس کو مختصر کر رہے ہیں آگے چلتے ہیں کون سی پولیسی ہمارے سیاسد دانوں کو پھنانی چاہیے حق صاحب دیکھیں نا محرم الحرام میں کس طرح انتظامات تھے دیکھیں نا جو بات تھی کہ اس کو اپیشیڈ بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پنجاب احلات پورا مر رہے لیکن کراچی میں مصحب ہو گیا اور سب کو پتہ تھا کہ یہ روٹ ہے اور یہاں سے جلوس گزر رہا ہے لیکن وہاں پر ایک مصحب وہاں نے مطالبہ کیا ہے اور اس میں دنیا کے اہل سنت والجماعت نے مطالبہ کیا ہے کہ رانہ سناللہ صاحب جو ہیں وہ استیفہ دیں اور پنجاب حکومت جو ہے وزیر اللہ پنجاب ان سے استیفہ دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء غلط کہہ رہے ہیں میں علماء کے موقف پر بلکل ڈیس اگری کرتا ہوں علماء کو یہ چاہیے کہ وہ ان دیشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدان میں آئے اور اگر ہم پیچھے رہیں تو پھر ہم سے کہیں کہ آپ پیچھے ہیں آپ باغ رہے ہیں آپ ان کا سادہ دیں وہ ہمیں پوائنٹ آٹ کریں کہ فلان جگہ پر دیشت گرد ہیں اور رانہ سناللہ وہاں جاتا ہے اور ان کے خلافے اگر کاروئی نہیں ہوتی پھر ہمیں کہیں کہ فلان جگہ پر کاروئی انہی علماء کے کہنے پر ہم نے ملتان میں کاروئی کی ہم اوپن ہی کہتے ہیں اب بھی انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کو کہ وہ ہمیں بتائیں بتا دیجئے کہ علماء کرام جو ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں نانا سناللہ صاحب کا کہ وہ استیفات ہیں اور پوری دنیا کے علماء اور برطانیہ بھی پیشلی دنوں ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اہلے سننرزالجماعات نے بقاعدہ طور پر ایک مطالبہ کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ ان کا ٹھیک ہے اور اگر نہیں ٹھیک تو پھر ہمیں کس طرح مل کے کریں گے پاکستان کی سیاست کا یہ علمیہ ہے کہ اس میں جو علماء دین ہیں جن کا کام دین کے بارے میں باتیں کرنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے بتانا ہے وہ سیاست میں ٹانڑا رہے ہیں ان علماء کو کوئی سیاسی بیان کبھی نہیں دینا چاہیے کسی صورت نہیں دینا چاہیے ان کو یہ حق نہیں پہنچتا دوسری بات یہ کہ جب میں سیاسی بیان کی بات کرتا ہوں سیاست دانوں کو بھی چاہیے کہ جب تک ان کی اپنی پارٹیوں کے اندر سیاست صحیح نہیں ہے ڈیموکریسی نہیں ہے ان پارٹیوں کو بھی بین کر دیا جائے سب پارٹیوں کو یہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیاں جب تک ختم نہیں ہوگی یہ بیان بازی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے